بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرانا خلافی رائے کے ساتھ میں اتخار قادمی اور تین چار بڑی بڑی خبریں ہیں پہلی بڑی خبر یہ کہ نئی تھی وڈی گیم پہ گئی صرف چار جج اور معاملہ ٹائن ٹائن فش اس میں ایک مسٹری ہے وہ آپ کو بتائیں گے یہ معاملہ کیا ہے اس کے علاوہ یوتھیوں کو لیے ایک بہت ہی بری خبر ہے اور وہ خبر ان کے لیے جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے تو ذرا آگے چل کے بتائیں گے اس کے علاوہ ملک بھر میں تاجروں کی کامیاب ہرتال رہی کہیں کاروبار بند رہے کہیں کاروبار کھلے رہے تاجر دو سکیم کے خلاف تاجروں نے ملک گیر ہرتال کی کال دی تھی تو کہیں کہیں دکانیں بند اور کھولی رکھنے پر تناظر بھی ہوا فیصلہ باد میں دکاندار آپس میں لڑ پڑے اس ایونٹ کو جماعت اسلامی نے مکمل طور پر ہائی جیک کر لیا اور اگلی خبر عمران خان صاحب اور فیض عمید کے حوالے سے ہے کہ ان کے خلاف آئین کے کون سے آرڈیکل کے تحت کاروائی ہونے جاری ہے بڑی خبر یہ ہے کہ خان کا سابق سیکیورٹین چارج بھی اٹھا لیا گیا ہے اور سعودی عرب میں ایک ایم اے نے پکڑا گیا ہے آپ کو بتائیں گے کیوں پکڑا گیا ہے اور یہ معاملہ کیا ہے اس کے علاوہ پیوت پارٹی اور تحریکن صاحب بھی ایک پیچ پر آگئے ہیں اگلی بڑی خبر جو ہے وہ بھی جان لے وہ ثابت ہو سکتی ہے تحریکن صاحب کے لیے کہ نوازشیب لندن جا رہے ہیں کب جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں وجہ کیا ہے آپ کو بتائیں گے تحریکن صاحب میں اختلافات حتم کرانے کے لیے جناب علوی صاحب بھرپور کوششنے کر رہے ہیں انہوں نے ایک مصروف دن کی زارہ ناراض رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور تحریکن صاحب بائیس اگست اور آٹھ سپٹمبر کے کامیاب جلسے کی اور ریکارڈ توڑ عوام کی شرکت کے بعد لاہور میں بھی جلسہ کرنے جا رہی ہے مزیر اللہ کے پی کے اچانک پنجاب آئے پر سرار طور پر آئے خموشی سے آئے اور پھر واپس چلے گے کیا کرنے آئے تھے اور کیوں آئے اور حکومت پنجاب نے انہیں ویلکم کیوں نہیں کیا ایک صوبے کا وزیر اللہ جب دوسرے صوبے میں جاتا ہے تو پروٹوکول دیا جاتا ہے ان کی یاترہ کو خفیہ کیوں رکھا گیا کس بات کا ڈر تھا اور سارے ہیں کراچی کی جو مرکزی ملزمہ ہے نتاشا وہ آئیس کی عادی نکلی ہے بوری خبر ہے یوتھیوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے کہ پاکستان کا ڈیفالٹ رسک کم ہو گیا ہے اس لیے موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر دی ہے جبکہ ایک ناہنجار یوتھیا یوٹیوب اور سابر شاکر یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان بنگلدش بننے جا رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ نومے کی کرداروں کو آپ پکڑیں یا نہ پکڑیں کم از کب ان لوگوں کو ضرور پکڑیں جو ایسے لوگوں کی ذہنی آبیاری کر رہے ہیں یہ وہ ڈیجیٹل دہشتگرد ہے جن سے پاکستان کو حقیقت میں خطرہ ہے جن کا سب کچھ پاکستان میں ہے یہ کھاتے پاکستان کا ہے پاکستان کے بارے میں خبریں بیش بیش کر بلکہ پاکستان کی بوٹیاں نوچ نوچ کر یہ ڈالر کماتے ہیں اسی کی جڑے کاٹتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا جو ہے وہ حساب کتاب ہونا چاہیے موڈیس کی ویب سائٹ پر جاری رپورٹ کے مطابق پاکستان کا آؤٹلک سٹیبل سے بڑھا کر پوزیٹیو کر دیا گیا ہے اور آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ اگلے چند روز میں پاکستان کو سات ارب ڈالر کا کرز بھی دینے والا ہے تو پاکستان کے دیوالیاں ہونے کے بارے میں ایک سیاسی جماعت نے بڑے عرصے تک یہ بیانیاں برائے رکھا کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا سومالیا بن جائے گا اور آج کل پاکستان وہ خدا رہاستہ بنگلہ دیش کی صورتحال کی طرف دکیلہ جا رہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن جائے گا تو ایسے لوگوں کے موں میں خاک وہ قید تنہائی میں ہے ان کی جان کو خطر ہے اچھا خاصا کہت تو پہلی تھے لیکن ترہائی شاید انہیں جنرل فیض امید کی گرفتاری کے بعد محسوس ہو رہی ہے یا پھر وہ جو اڈیالا جیل کے اندر ان کا نیٹورک تھا جو ان کی سولدکاری کر رہا تھا ان کو معلومات لے اور دے رہا تھا شاید ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے ذرا ہی کہتے ہیں کہ عمران خان کی بیرکوں کے پاس جو سیکیورٹی ہے نا وہ درہ ڈسٹنس پہ کر دی گئی ہے دور دور کر دی گئی ہے اب کوئی بھی جو ہے وہ عمران خان کی بیرک کے ساتھ لگ کر ان سے بات نہیں کرتا اور ان کی بیرک میں جانے والے سنتنیوں کی بھی ٹکا کے تلاشی لی جا رہی ہے اور خاص اب کو جب کسی کو بلانا ہوتا تو اب انہیں آوازیں دے دے کر بلانا پڑتا ہے واجہ ماریاں بلائیاں کئی واروے کسے نے میری گل نہ سننی تو قیدت رہائی تو محسوس ہوگی ہی اختلاف رائے نے آپ کو خبر دی تھی کہ جنرل فیض عمید یعنی کورٹ مارشل کے حوالے سے جو معلومات ہیں ان کے حصول پر پابندی آئید کر دی گئی ہے اور کورٹ مارشل کہاں پہ ہو رہا ہے ان کو کہاں رکھا گیا ہے یہ صرف چندی لوگوں کو معلوم ہے تو آپ دیکھ لیں کہ جنرل فیض عمید کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ خاصی کم ہو گئی ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے اب نہ کورٹ مارشل کے حوالے سے کوئی خبر ہے نہ وعدہ ماف گواہوں کے حوالے سے کوئی تذکرہ ہو رہا ہے باجبہ صاحب بھی پاکستان آگیا جن کے بارے میں بڑی چھلانگیں ماری جا رہی تھی کہ ان کا بھی کورٹ مارشل ہونے والا ہے کسی نے ان کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا کوئی سوال نہیں پوچھا تو فیض عمید کے کورٹ مارشل کے علاوہ بڑی خبریں آپ کو مل جائیں گی کچھ خبریں دائے بائے لیفٹ ریٹ سے آ رہی ہیں لیکن اگزیکٹ لیفٹ مارشل جو ہو رہا ہے اس کی پورسیڈنس باہر نہیں آ رہی ہے اب کچھ ذرائع نے تھوڑی سی لبکش آئی کیا بتایا گیا کہ جو فیض عمید پر اصل مقدمہ چلنا ہے اور جس کی ویسے عمران خان بھی لپیٹ میں آئیں گے وہ فوج کے اندر بغاوت کا مقدمہ ہے اور اس میں سیکشن اکتیس لگے گا جنرل فیض عمید کے اوپر اور ان کو جب سزا سنائی جائے گی یا ان کے بارے میں جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر عمران خان صاحب کو بھی اسی چارج میں رگڑا جائے گا کہ ان دونوں نے مل کر فوج کے اندر بغاوت کی سادش جو ہے وہ تیار کی اور جس کے شواہد آل ایڈی موجود ہے فوج کے پاس فیض عمید اور عمران نیازی مکمل طور پر رابطے میں تھے تو اب بات کرتا ہوں اس ثمنیل کی جس میں وڈی گیم پہ گئی یا نوی گیم پہ گئی کا میں نے تذکرہ کیا ہے کیونکہ حکومت نے کچھ عرصہ پہلے ایک بڑک ماری تھی کہ وہ عدلیہ میں قانون سازی کرنے جا رہی ہے اس وقت حکومت کے پاس مخصوص نشستیں وافر مقدار بھی موجود تھی اور ٹو تھرڈ میجارٹی بھی موجود تھی پارلیمنٹ سے قانون آسانی کے ساتھ اپروف کرایا جا سکتا تھا بعض میں سپریم کورٹ کے اندر کہانی بدل گئی اور مخصوص نشستیں جو ہے وہ واپس ہو گئی اب وہ مخصوص نشستیں کسی کے پاس بھی نہیں ہے نہ پی ٹی کے پاس ہے نہ حکومت کے پاس ہے لیکن حکومت قانون سازی کا ارادہ رکھتی ہے وہ ارادہ بھی بدلہ نہیں ہے پہلے یہ ارادہ تھا کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کو اکسٹینشن دی جائے گی لیکن انہوں نے انکار کر دیا لیکن ان کے انکار کے بعد بھی قانون سازی کی تیاری کی جاری ہے تو آئندہ افتے ایک نیا قانون لائے جا رہا ہے وہ کیوں لائے جا رہا ہے اور اس کے پیچھے جو لوجک ہے وہ کیا ہے حکومت اپنی بات ہر صورت منوانا چاہتی اپنے ریٹ اور اپنا اختیار وہ ثابت کرنا چاہتی ہے تو پارلیمنٹ ڈیٹرمن ہے کہ قانون سازی تو ہوگی جو خبر کل میں نے آپ کو دی تھی کہ حکومت سبریم کورٹ کے ججوں کی تعداد تئیس کرنے جاری ہے یعنی ججوں کی تعداد بڑھانے کی تیاری کی جاری ہے اور پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سازہ اکسریت کے ذریعے عدلیہ میں ججوں کی تعداد میں اضافے کا قانون منظور کر سکتی ہے تو یہ پارلیمنٹ کا جو اختیار ہے یہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قادی فائی عیسیٰ نے جیڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی وہ بلا رہے ہیں جیڈیشل کمیشن آف پاکستان ایک آئینی دار ہے جو کہ ججوں کی تقرری کے حوالے سے فول اینڈ فائنل ہے یہ جلاس اب تیرہ سپٹمبر کو ہونے جا رہا ہے جس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججوں کی تقرری کے لیے نام فائنل ہوں گے چیف جسٹس نے جو ہائی کورٹس ہے ان کے تمام جو چیف جسٹس ہے ان کو خط لکھ دیا ہے ان خطوط میں وہ جو سینئر جج ہیں جن کو سپریم کورٹ میں اپلیفٹ کیا جائے گا ایک تو ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا اس کے علاوہ ہائی کورٹ میں ججوں کی تہیناتی کے لیے جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس ہیں وہ نام ریکمنڈ کریں گے خط میں کہا گیا کہ جس ہائی کورٹ میں پانچ سے زیادہ نشستیں خالی ہیں فوری ان کے نام تجویز کیا جائے ڈھائی سال بعد سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے شریعت اپلیٹ بینچ بھی انتی جولائی سے فائل کر دیا گیا یہ خط میں لکھا گیا ہے لیکن جو خط کے علاوہ باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اجلاس تیرہ سپٹمبر کو ہونا ہے اور تیرہ سپٹمبر سے پہلے اگر ججزوں کے نام فائنل ہو جاتے ہیں کیونکہ تیرہ سپٹمبر کو اجلاس میں ناموں کی منظوری دی جائے گی تو پھر نمبر گیم بدل جائے گا سپریم کورٹ کے ججزوں کی تعداد انیس ہے سترہ مسکل جج ہے دو ایڈھارک جج لیے گئے تھے اب مزید چار جج لیے جا رہے ہیں جس کے بعد سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے بعد بائیس جج ہو جائیں گے کل تئیس جج ہوں گے مخصوص نشستوں کے کیس میں جو فل کورٹ بیٹی تھی وہ تیرہ ججوں پر مشمل تھی جس میں سے آٹھ ججوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا وہ تحریک انصاف کے حق میں دیا تھا اب وہ فیصلہ جو ہے وہ وجہ تنازہ بنا ہوا کیونکہ اس کی وجہ سے حکومت کی جو مائٹ ہے وہ کم کی گئی ہے تو حکومت اس لیے قانون سادھی کرنا چاہتی ہے اب سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد تئیس ہو جائے گی تو پھر چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور ان کے ہمخیال ججوں کی تعداد ان ججوں سے بڑھ جائے گی جو کہ بندیال گروپ کلاتے ہیں یا وہ جج ہیں جو کہ انٹی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کیم کا حصہ ہے انہیں آپ جسٹس منصور کیم کہلیں انہیں آپ بطر ملنا کیم کہلیں آپ انہیں جسٹس منی وقتر کیم کہلیں وہ جج جنہیں جسٹس عمرتہ بندیال اپلیفٹ کر کے سپریم کورٹ میں لائے تھے وہ ان کے ہمخیال ہے جنہیں قاضی فائد عیسیٰ لے کے آتے ہیں ان کے ہمخیال جج کے لاتے ہیں ابھی حالی میں تین ججوں کو اپلیفٹ کیا گیا تھا اس سے پہلے ججوں کی تعداد چودہ تھی جب مخصور نشیستوں کا کیس سپریم کورٹ میں آیا اس وقت ججوں کی تعداد چودہ تھی جسٹس مسرط حلالی صاحبہ ان دنوں میں ہارٹ کا مسئلہ ہوا تھا انہیں سٹنٹ پڑے تھے تو وہ بیڈریس میں تھی ابھی تک انہوں نے واپس جوائن نہیں کیا تو تیرا جج اس وقت موجود تھے جن میں سے آٹھ نے فیصلہ دیا پی ٹی اے کے حق میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا کیم چونکہ پانچ ججوں کے ساتھ اقلیت میں چلا گیا اس کے بعد مزید تین جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر لائے گئے ہیں اور اس کے بعد ان کے یعنی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے کیم کو تھوڑی سی طاقت ملی ہے اور مزید دو اڈھاک جج جو لائے گئے ہیں وہ ظاہرہ اس کا حصہ ہے وہ بھی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے بڑے قریب سمجھ جاتے ہیں اور مزید چار جج آنے کے بعد صورتحال تو بالکل ہی بدل جائے گی اور جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی جو اقلیت اس وقت محسوس کی جاری ہے وہ اکثریت میں بدل سکتی ہے یہ ایک سمجھ لیں کہ میں ازیوم کر رہا ہوں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ کل کو حکومت کوئی بھی قانون منظور کرتی ہے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے اور ان کے جانے سے پہلے پہلے تو ظاہر ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا اور پھر چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ فل کورٹ بلا سکتے ہیں اور وہ اس قانون کو انڈوز کر سکتے ہیں تو ان کے بعد آنے والا کوئی بھی چیف جسٹس یا کوئی بھی اور جج اس قانون کو انڈو نہیں کر سکے گا تو یہ ایک اختیار ہے جو کہ استعمال کرنے کوشی کی جاری ہے اب آپ گیم سمجھے کہ یہ کیا ہوگئی ہے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اگر ایکسٹینشن نہیں چاہتے تو وہ نہیں ہوں گے اور جسٹس مرسور علی شاہ کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ چیف جسٹس بن سکے کیونکہ پھر حکومت جو قانون لائے گی وہ پھر وہی لائے گی کہ ٹاپ کے پانچ جج یعنی سینئر پانچ ججوں کے نام دیں ان میں سے ایک کو حکومت اپروو کرے گی اور پھر یہ وہ جج ہو سکتے ہیں جس میں سے ایک کو حکومت لائے مانڈڈ کے طور پر بحیثیت چیف جسٹس خلف اٹھوا دے گی تو یہ وہ گیم ہے جو کہ کھل کر سامنے آگئی ہے لیکن یہ سارا لیگل ہے اس میں کوئی ان لیگل کام نہیں کر رہی ہے حکومت اس میں کوئی زور زبردستری ڈنڈا نہیں ہے کیونکہ کالے بون کھل کر سامنے آ چکے اب اگلی خبر آپ کو بتائیں نواز شیف لندن جا رہے ہیں گیارہ باہ بات تقریبا وہ جا رہے ہیں ان کو میڈیکل چیک اپ کرانا ہے لندن میں ڈاکٹر موجود ہے جن سے وہ پچھلے چار پانچ سال سے علاج کرا رہے تھے نواز شیف جو ہے وہ اکیس اکتوبر کو چار سال کے بعد ملک واپس آئے تھے اور جب پاکستان سے وہ گئے تھے تو اس وقت لندن میں ان کا علاج شروع ہوا تھا اب چونکہ پچھلے گیارہ باہر سے پاکستان کے اندر موجود ہے اور انہیں میڈیکل چیک اپ کرانا ہے دو تین بار وہ باہر جانے کا ارادہ ظاہر کر چکے لیکن پاکستان میں چونکہ ان کی حکومت کو سٹیبل ہوتے ہوتے وقت لگیا ہے تو اب یہ دیکھ لیا گیا کہ یہ معاملات چونکہ کنٹرول میں ہیں اور وہ جا سکتے ہیں لندن اور ڈاکٹروں کو چیک اپ کرا سکتے ہیں پھر ان کے بچے بھی وہاں پہ پوتے پوتیاں فیملی موجود ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے تو نوازشی جو ہے ستمبر کے آخر میں یا اکتوبر کے اوائل میں لندن جا سکتے ہیں تو تحریکن صاحب والے اس پر بھی پولٹکس کر رہے ہیں کہ دیکھیں نوازشی جو ہے ملک کی حالات بھام کر جو پاکستان سے باہر بھاگ رہے ہیں اور وہ فرار ہو رہے ہیں اور انہوں نے دخل ساری قومت کو فرار کرا دیا کیونکہ ان کے پاس اسی قسم کی خبریں ہوتی ہیں آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور خبر ہے عمران خان کے سابق سیکیورٹی چارج عمر سلطان کے حوالے سے ان کے بارے میں یہ آج انکشاف ہوا ہے کہ ان کو اسلامباد کے سیکٹر ایف ٹین میں واقعہ پیٹرول پم کے قریب سے گرفتار کر لیا گیا اور انہیں ایف ٹین پولیس نے گرفتار کیا ان کی فیملی نے آج بتایا کہ یہ گرفتاری جو ہے وہ دو روز قبل ہوئی ہے لیکن انہوں نے انتظار کیا کہ عمر سلطان کی گرفتاری کے حوالے سے پولیس سے انہیں کوئی معلومات مل سکے اور یہ تحریکین صاحب کی قیادت کے بھی علم میں شاید نہیں تھا وہ نا روڑا دے پہ ہی جانا تھا عمر سلطان جو ہے وہ عمران خان کا ایک سیکیورٹی ان چارج رہا ہے اور نون آدمی ہے تو ان کے والد نے سلطان جوے نے عدالت کے اندر جو ہے اس کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کی ہے اور انہوں نے کہا جی میرا بیٹا دو روز سے لا پتا ہے اور اس کو پولیس اٹھا کے لے گئی لیکن پولیس بتا نہیں رہی تو عدالت نے پھر سوالے سے جو نوٹس موٹس جاری کرنے ہوتے ہیں وہ کر دیئے کل یہ کیوں تھی ہے عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب گیا ہوا تھا اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر عمران خان کی بے گناہی کا اعلان کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ فوجی عمارتوں پر حملے کرو اور نو مئی کے لیے عمران خان نے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا اب پتا چلا یہ صاحب پی ٹی آئی کے ایم اینے تھے اور میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی لیکن چونکہ خبریں اتنی تھی تو میں اس کو اوپر ڈسکس نہیں کر سکا تو پتا ہی چلا کہ وہ بھائی صاحب پکڑے گئے ہیں وہ بھائی صاحب پی ٹی آئی کے سابق ایم اینے تھے اور سعودی پولیس نے انہیں پکڑ لیا جو خانہ کعبہ کا پریمیسز ہے اس کے اندر کھڑے ہو کر آپ پلٹیکل گفتو نہیں کر سکتے سیاسی معاملات کو وہاں پہ ہائی لیٹ نہیں کر سکتے کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا نہیں لے رہا سکتے وہاں تو آپ اللہ کی حضور پیش ہو سکتے ہیں اور وہاں تو آپ خود ملزم ہوتے ہیں اللہ کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے جرائم کا بھی قرار کرتے ہیں باہر لوگ رو روک کے معافی مانگتے ہیں کہ میں نے فلان کام کیا اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ تو ایسی جگہ ہے وہ اللہ کی عدالت ہے شرطوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کی رج کے چھترول کی ہے کیونکہ خانہ کعبہ کہتے ہیں سیاسی ویڈیو بنانا منہ ہے تو اب جن صاحب نے عمران کان کے لیے اپنے دین کو بیچنے کی کوشش کی وہ پکڑے گئے ہیں میں یہ حلف لے کے کہتا ہوں کہ کبھی بھی عمران کان نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ کسی بھی تنصیبات پر حملہ کرو یا فوج کے خلاف بات کرو اور ہمارے سلامبار رائے کورٹ کے معصوم سے چیف جسس جناب آمیر فاروق صاحب وہ آج ایک کیس کی سماعت کے دوران یہ فرمارے تھے کہ یہ لوگ ایک پارٹی کے سپورٹر ہیں لیکن پہلے انسان اور پاکستانی ہیں تو ہمارے فاضل چیف جسس صاحب کو آج تک یہ ہی نہیں پتا چلا کہ یوتھیا کون ہوتا ہے یہ انسان اور پاکستانی ہونے سے پہلے عمرانڈو ہوتے ہیں اور یہ بات اگر عدالتوں کو سمجھ میں آ جائے تو ان کو دھڑ دھڑ زمانتیں نہ ملیں یہ جو لوگ مدینہ جا کر بھی مکہ جا کر بھی سیاست سے بعد نہیں آئیں گے اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے یہ کتنی خوفناک حرکت کر چکے ہیں روزہ رسول کے سامنے تو ایسی جگہ پہ جا کے بندہ دنیاوی باتیں بھول جاتا ہے ماماکہ بھول جاتا ہے اسے کسی چیز کی غوش نہیں رہنی چاہیے وہ تو اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے وہ اپنے گناہ بخش ہوائے اپنے لئے مانگے اپنے لئے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور یہ لوگ وہاں بھی جا کر عمران عمران کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح جو ذلت کا توک ہے نا وہ گلے میں ڈالتا ہے اب یہ اکل کے پیدل نہ ہنجار امینے صاحب پتہ نہیں کس نے ان کو امینے بنا دیا تھا یہ کہتا ہے کہ عمران خان نے اسے نہیں کہا کہ فوج پہ املا کرو بھئی عمران خان تمہیں کیوں کہے گا اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان نے تمہیں نہیں کہا تو کسی کو بھی نہیں کہا جو لوگ کالوجنز یونیورسٹی میں گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ جو وہاں پہ سوڈنٹس تنظیمیں ہوتی ہیں یا ہوتی تھی اب تو خیر بہن ہے تو ان کا ایک سیکشن ہوتا ہے جو کہ الہدہ سے گنڈا گردی کرتا ہے وہ پانتوڑ سیکشن کلاتا ہے کسی کو پینٹی لگوانی ہو کسی کو کسی کو فائرنگ کرانی ہو تو ہر سیاسی جماعت کے اندر بھی ایک ایسا پرتشدد کاروائیاں کرنے والا ونگ ہوتا ہے یہ ایمکیم میں بھی تھا مسلم لیگ نون میں بھی پیپاپارٹی میں بھی ہر جماعت جماعت اسلامی میں بھی تو اس طرح عمران خان صاحب کا بھی ایک ونگ تو ہے نا جن کو عمران خان صاحب نے زمان پارک میں روز لیکچر دیئے پھر ان سے حلف لیے پھر ان کو بتایا کہ ریڈ لائن ہے تم نے یہ کرنا ہے تم نے وہ کرنا ہے ایک خاص گروپ کو ہدایہ دی ہوں گی اور پھر اس گروپ کو آگے گائیڈ کرنے والے بے تہاشا لوگ ہیں کسی کو کول شوزب گائیڈ کر رہی تھی کسی کو مراد صحیح کہہ رہا تھا کہ وہ جگہ جو ہم نے تم کو دکھائی تھی وہاں پہنچنا تو یہ ایسے ویڈیو تو نہیں بنی ہوئی تو اگر یہ بھائی صاحب کو نہیں بتایا کہ گھر میں جا کر اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو عزت دے فلاں کو کیسر رہی دے آپ عمران کے لئے دعا مانگتے ہیں لیکن یہ جو شوق ہے نا یہ جو کیڑا ہے ڈیجیٹل دہشت گردی کا اور یہ کیڑے کو ہم یوتھیا وائرس کہتے ہیں یہ نہیں چینل انہیں دیتا اللہ سے اپنے لئے مانگیں نہ کہ عمران خان جیسے کلٹ لیڈر کی گواہیاں دیتے پھرے آپ اندازہ لگائے نا وہ جو سانہ کراچی کی مرکزی ملزمہ ہے نتاشا اس کی میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں با بیٹی کی موت ہو گئی تھی تو یہ رپورٹ جو ہے وہ آج قائمہ کمیٹی برائے ہیلتھ نہیں مانگی تھی اس میں یہ سامنے آئی کہ یہ جو مرکزی ملزمہ ہے نتاشا اس کا جو یورین ٹیسٹ ہے اس میں ممنوع شہ پائی گئی ہے جسے آئیس کہتے ہیں اس کے خون کا بھی ٹیسٹ کیا گیا بلڈ ٹیسٹ میں کچھ نہیں نکلا ہمیں اس خبر سے سمجھ میں آتی ہے کہ آئیس جو ہے وہ بلڈ میں ایڈنٹیفائی نہیں ہوتی وہ یورین میں ایڈنٹیفائی ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کا جب بھی میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ یورین نہیں دیتے نہ ان کی اہلیہ نہ وہ ایک نشائی عورت کی ڈرائیونگ سے نہ صرف گاڑی تباہ ہوئی بلکہ معصوم لوگ کی جان گئی ہم سب اس عورت کی سزا کے لیے اور قرار واقعہ سزا کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ اس نشائی کی سزا کیا ہونی چاہیے جس نے پورے ملک کو تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیے بہرحال یہ ایک شارڈ نوٹ تھا اور آگے بڑھتے ہیں آپ کو ایک اور خبر دیتے ہیں کہ علی من گھنڈاپور صاحب پنجاب تشریف لائے تھے اچانک آئے اچانک چلے گے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں آئے تھے کیوں چلے گے بعد میں اکدہ کھل گیا کہ وہ کیوں آئے تھے کیوں چلے گے اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی ودریالہ دوسرے صوبے میں جاتا ہے تو اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے وہاں سب کو پتا ہوتا ہے تو علی من گھنڈاپور کی فیصلہ بعد میں نومائی کے مقدمے کی سماعت تھی اور یہ وہ مقدمہ ہے جس میں فیصلہ بعد میں ایک خساسدارے کا دفتر ہے اس کو اوپر یوتھیوں نے حملہ کیا یہ فیصلہ بعد کے لوگوں نہیں پتا کہ یہ دفتر کہاں تھا اور طریقہ انصاب کے لوگوں پتا چل گیا تھا فیضرمی صاحب میں ٹیپس دی ہوئی تھی نا کہ فلاں فلاں جگہ یہ والی گلی یہ والا محلہ اور یہ والی بیلڈنگ تو وہ بالکل ایگزیکٹ انہوں نے اس دفتر کے اوپر ٹیک کیا علی من گھنڈاپور صاحب کا اس میں نام ہے چار مقدمات ہیں چار مقدمات میں وہ بری زمانے لینے آئے تھے عدالہ نے انہوں نے زمانے دے دی بارہ سپٹمبر تک کے لیے کہ دوارہ تشریف لائے وہ آئے بھی اور چلے بھی گئے وہاں پر ان کو جب پیش کیا گیا تو سیکیورٹی کے سخت انظامات ہیں جس کا مرلے پنجاب حکومت کے نالج میں تھا لیکن اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا گیا اس کے علاوے ایک اور خبر یہ پیوٹ پارٹیو تریکن صاحب ایک پیج پر آگئے ہیں یوٹیلٹی سٹور کارپورشن کے ملازمین جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں ان کی احتجاج کا تیسر روز سا اور اسلامباد میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں اب وہ ڈی چوک کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو اسلامباد میں کٹینڈر لگا کر پورا اسلامباد بند کیا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اسلامباد پورا سیل ہے جج صاحب بھی بڑے پریشان تھے دالتوں کو اندر ذکر بھی ہو رہا تھا کہ کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے وہ شکواہ کر رہے تھے کہ اسلامباد کو تک بند رہنا تو بارہل اس دفعہ جو بند ہوا وہ یوٹیلٹی سٹور کے ملازمین کے احتجاج کے باعث بند ہوا انہوں نے مرکزی شاہرہ سری نگر بلوک کیا ہوا تھا وہاں پر احتجاج کر رہے تھے اس احتجاج میں اب پیوٹ پارٹی اور تریکن صاحب دونوں شامل ہو گئی ہیں اور نعرے لگانی ہے کہ جناب ہم نہیں نکالنے دیں گے یوٹیلٹی سٹور کے ملازمین کو ملک منظور صاحب نے تقریر کی شیعہ وقاس اکرم پی ٹی آئی کے وہ بھی اس میں شامل تو دونوں جو باتیں کہہ رہی تھی کہ ہم ملازمین کے ساتھ ہیں اور ہم ان کو نہیں نکالنے دیں گے تو ظاہر ہے یوٹیلٹی سٹور کے جو ملازمین ہے یہ بڑا حساس مسئلہ ہے گیارہ ہزار سے زیادہ ملازمین ہے شاید چار ہزار سے زیادہ سٹور ہے اگر چار ہزار سٹور ہے تو ملازمین ملخلص سے کی زیادہ ہی ہوں گے تو پیوٹ بارڈی نے بڑے اچھے کام کیے لیکن جو سب سے برا کام کیا وہ سرکاری اداروں میں بے جاب بھرتیاں پی آئی اے ریلوے سٹیل مل یوٹیلٹی سٹور اس میں زیادہ تر لوگوں کو سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیا گیا ہے کیونکہ جس خاندان میں ایک آدھ سرکاری نوکری چلی جاتی ہے وہ تو آپ کا ہمیشہ کے لیے ووٹر ہو جاتا ہے تو یہ ساری سیاسی جماعتیں ہیں جن میں پیوٹ بارڈی سارے فیرست ہے کیونکہ ان کے دور میں پی آئی اے میں ہزاروں لوگ کو بھرتی کیا گیا ریلوے میں بھرتی کیا گیا اس طرح مسلمی نون کے دور میں بھی ریلوے میں بہت سے لوگ بھرتی کیے گئے اب ان اداروں کو آپ حال دیکھیں کہ کیا ہے تو یہ بڑا ظلم ہے نوکرییں دینی چاہیے ضرور دینی چاہیے لیکن اتنی دینی چاہیے جتنی اس ادارے کے اندر گن جائے ایشو سکت ہو ایک ادارے کے اندر گیارہ سو ملازمین کی ضرورت ہے آپ نے وہاں پہ گیارہ ادار بھرتی کر لیے تو پھر وہ ادارہ تو اس کے بوش تلے دب جاتا ہے یہ جو ہمارے سرکاری ادارے تباہ ہوئے اس لیے ہوئے ہیں ان حکومتوں کو یہ کرنا چاہیئے تھا کہ نئے ادارے بناتے اور نئی نوکرییں جنریٹ کرتے لیکن نئے ادارہ کسی نے بنایا نہیں جو بن گئے تھے وہی چلے آ رہے ہیں وہی پرانا ریلوے وہی پرانا وابڈا وہی سٹیل میل بٹو صاحب کے دور میں بن گئی اور بن گئی اس کے بعد پھر اس کا آپ دیکھیں حشر کیا ہوا ہے ایک اتنا شاندار پروجیکٹ جو کہ زلیل ہو گیا جس میں ایمکیم نے بھی بعد میں اپنے جو ووٹر سووٹر ان کو نوکریاں دلائیں وہ بھی کیا کریں کیونکہ جب سیاستدان الیکشن لینڈے کے لیے جاتا تو وہ نوکریاں دینے کا وعدہ کرتا ہے تو پھر وہ کہیں بھی بھرتی کرتا ہے پجاب پولیس میں آدھے سے دارہ بھرتی ہیں پرویزل لائے سب کی ہوئی ہیں یوٹیلٹی سٹور کے ملازمین کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے ان کو اتنے پیسے ملنے چاہیے کہ ان کا جو آگے فیوچر ہے وہ خراب نہ ہو وہ اپنے بچوں کو پال سکیں انہیں ریٹائرمنٹ کے لیے ایک مناسب پیکیج دیا جائے جس طرح باقی اداروں میں دیا گیا ہے بے شک کہ آپ ادارہ بند کر دیں ابھی بھی بہت سے ادارے آپ نے پرویٹائز کرنا ہے تو ان کو اپنے گولڈن شیک اینڈ دینے ہی ہے تو ان میں بھی آپ کو دینا چاہیے اور پھر آپ ریلوے کے صورتحال کو دیکھ لیں ریلوے میں پچھلے کچھ سالوں سے جتنے لوگ ریٹائر ہوئے ہیں پچھلے تین چار سالوں میں ان کو ابھی تک ریٹائرمنٹ کے واجبات نہیں ملے ان کو پینشن مل رہی ہے اور ڈیوز کا دور دور تک پتہ نہیں ہے تو یہ حال ہے جناب تو یہ جو سیاسی جماعتیں دھورے چیرے کے ساتھ سیاست کرتی ہیں نا اسی کا ہم کیا درہ بھگت رہے ہیں اگر یہ اس وقت درہ اپنی دل کو مضبوط کر لیں اور اس طرح کی سیاسی بھرتیاں نہ کریں تو شاید ہمارے ادارے بچ جائیں اور یہ ملک بھی ترقی کی راہ پر گامدن ہو سکے اگلے اتنے ہی آپ سے ملکات ہوتی ہیں اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں میں بہت خیال لکھی ہے